السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ خیریت سے ہوں یہ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ سب کو اچھا رکھے آپ سب کے نیک حاجتیں نیک کمنہ پوری کریں میرے پاس آپ سب کے لیے دعا ہے آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کرئے ہر چیز ہے دنیا میں دنیا میں دعا کے لیے لوگ ترستے ہیں اللہ پاک نام میں کام میں گھر میں عزت میں صحت میں جان میں مال میں ہمیشہ خیر و برکت دے مصیبت دکھ آزمائش افلاس تنگی خرص مرز بیماری اور ہر پریشانی کو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین آمین سبح آمین آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں اید سپیشل چولے چولے کے لیے چاہیے ہاف کے جی چولے رات میں میں اس کو سوک کر لی رات میں گیارہ بجے دالی میں تو اچھے سے سوک ہو گئی ہے تو میں آپ کو دسپلے میں تھوڑا بتا رہی ہوں ہاف کے جی ہے گھی ہے ورن ٹیبل اسپون جب پیگل کے آپ لوگ کو دکھیں گا ڈالڈا گھی ہے یہ سرکا بادشا گرم مسالہ پورڈر ایک چاہی کا چمچہ تندوری چکن مسالہ دو چاہی کے چمچے لیوں گی بتاؤں گی میں آپ کو اور کلر ہے یہ فٹ کلر ایک چاہی کا چمچہ یہ ہے چولے کی گانیشنگ کے لیے ریٹ پیاس دال کے دیتے ہیں وہ آپ لوگ کو بتاؤں گی میں میں کیسا بنا اور یہ تینوں اٹم گانیشنگ کے لیے یہ دیکھیں چولے تین گلاس پانی دال دی جو ڈسپلے میں گلاس بتائی نام ہے اس ٹائپ سے دالنا ہے آدھا کلو کو اور یہ لونگ دال دیوں گی میں اور اگر آپ اس میں ٹی بیکس دالنا چاہ رہی تو دال سکتے میں نئے دالتی اپ کوکر لگا دیوں گی چار سٹی دیوں گی گھی دال دیوں گی اس میں گھی گرم ہونے سے پہلے آپ کو ہری مرشی دال دینا ہے اور گھی میج بنانا ہے چولے گھی میج بنانتے تیل میں نے بنانا ہے اس میں دال دوں گی میں پیاس کٹ کر لیویں ٹاماتے تھوڑا سا نمبر داروں گی ہرا بھریوں تھوڑا سا گانیشنگ کی لے بساؤں گی رفلی کٹ کر لیویں اب اس کو ایسی اس میں پائٹ منیٹس رکھوں گی زیاد میں کھننا ہے واسکوڑی سی پیاس کی اس میں کھرے جانا گھی کی اس میں لاجانا ہے چھاں کینٹ ہو گئے یہ انگلی کا پیس اس میں دال دیں گی پیس بنانا ہے میرے کو یہ سب گرینٹ کرنا ہے اور انگلی اس میں جو سویٹ رہتے وہ نکال لے گی اس میں تو نہیں ہے یہ سیس بلکل اب میں گیاز بن پر دیں گے تھنڈا کر کے گرینٹ کروں گی پھر آپ کو بتاؤں گی یہ تھنڈا ہو رہا دیکھیں اتنا پانی ہے اتنا دالوں گی میں اتنا بچاؤں گی یہ سرکہ دال دینا ہے آپ کو اس کے اندر یہ بڑا بھالا چائی کا چمچہ ہے اگر دم چھوٹا نہیں ہے میں اس میں آپ لوگوں کو لے کے بتاؤں گی دیکھوں گی میں کلر کتنا ڈاک رکھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کیسا رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی مرسی ہے زیادہ آ گیا یہ پیاس کٹی بھی ہے ایسا موٹی موٹی آڑی پیاس کٹنا ہے اور پیاس کو واش کر کے اچھا سا پوچھ لینا ہے بھگی پیاس نہیں دالنا ہے مزا نہیں آتا اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کو اچھا سا پندرہ منٹ تک اچھا سا سوک کرنے دیں گے تو پیاس کٹی ہو جاتی جیسا سرکے کی پیاس بناتے ناپن اس ٹائپ کی ہے سرکے کی پیاس میں کلر نہیں دالتے یہ یہ پیاس ہے دیکھیں اس میں سے میں اس میں نکال لی پیاس ایسا کلر آتا پیاس کا اگر آپ اور ڈاک کرنا چاہ رہی تو کڑ سکتے وزیار ڈاک نہیں رکھتی بس یہیچ کلر رکھتی یہ دیکھیں چولے اچھا سے گل گئے کھول دی میں کوکر ایک دوں بلکل شافٹ ہو گئے میں یہ تھوڑا بال میں نکالی کیا کرنا ہے بتاؤں گی آپ لوگوں کو دیکھیں ایسا ہو جانا آدھا 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 اور سوڑا کچھ بھی مددہ لی ہے اور یہ ون ٹیبل اسپون نکالی میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیوں گی یہ تو تھنڈا ہو گیا پھر اس کے ساتھ گرانڈ کروں گی آپ لوگ کو بتاؤں گی یہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھی میں ایک ٹیبل اسپون ہے اس کے اندر دال کے گرانڈ کر لوں گی پیس تیار ہو گیا ہے آپ لوگ کو بتاتیوں میں کیا کرنے گیس آن کریں ایک دم میڈیوم فلیم ایک دم میڈیوم فلیم کھی دال دیوں گی ایک دا گاری چیز دال دیوں گی یہ چیز دالوں گی میں یہاں کالا نکالنا ہے چولوں میں جساں مرچی کری پتہ کری پتہ تو میں نے دالتی تو ہر چیز پیس کے دالنا ہے کیونکہ چولوں میں کوئی چیز ایسا دیکھتی نہیں آپ خالی یہ پیس کے بھی آپ کھائیے کھانے کے ساتھ ذرا گھار کر کے بھود مزے کا دکھنا بلکل ایسا پیسنا ہے کچھ نے دکھنا ہے اندر پیاس کوت میر ہری مرچی ٹاماتر اور تھوڑے یہ چولوں کے چنے دار کے پیسنا آپ کو ضروری رہیں گا زیاد پکانا نہیں ہے اس کو یہ پانی سمیتیج میں یہ دال دا دیں گے پانی پھیکنا نہیں اور بلکل کم پہ بننا ہے یہ ایک دم تیز آج پہ نہیں بننا یہ ڈالے دال دیں گے پیرچی پڑھر دال دی میں نمک نمک تھوڑا کمیج دالیں گے کیونکہ بٹر دالنا ہے اس کے اندر اور چولے مسالہ اور تندوری چکر مسالے میں بھی بٹر رہتا سوڑی بٹر رہتا اور بھی نمک رہتا ہلکے 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 ہاتھ سے گلانا ہے یہ جو پانی رکھی تھی نمک آدھی گلاس یہ آپ کو جار میں ڈال دیکھیں اس کے ساتھ ڈالنا ہے اس میں تھوڑا الگ مزہ آتا ڈال کے نیبھننا ہے یہ پانی اس میں ڈال دینا ہے اب اس کو اچھا سیم پہ پکنے دیوں گی میں اتنا سا بٹر ڈال دیں گی میں یہ چمچے سے بٹر ڈالنا ضروری ہے تندوری چکر مسالہ اور چولے بادشا یہ دو چیز ضرور داری ہے آپ لوگوں نے یہ برینڈ چینے ملتے ہیں جو بھی برینڈ کی ہے وہ لے کے داری ہے اب اس کو پانچ منٹ رکھوں گی میں ڈی چھوٹ کر کے بتاؤں چولے بندے ریڈی ہیں میں جیسے جیسے اسٹیپس بتائیے بہت مزے کے بنتے ہیں ٹی بیچ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے آپ بلیک کلر آتا تھوڑا برونش کلر آتا اور بٹر ڈالنا ضروری ہے اور لائک کریے شیئر کریے کمنٹس کریے اور یہ بہتوروں سے اچھے دکھتے بہتورے پوری مرزیات بہتورے سے اچھے دکھتے پوری الگ چیز ہے بہتورہ انشاءاللہ بتاؤں گی میں رمضان کے بعد زندگی اگر رہی تو اور دعا میں خاص طور پر یاد رکھئے اوکیٹے کیر اللہ حافظ